یہ سب جو ہے نا اس اممہ جی کی بیٹی ہیں بیٹا ہے نہیں اور گھر والا کیا کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کمرہ جو ہے نا بلکل ختم ہو چکا ہے باہر سے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر خیرہ سے ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب بہن میں یک دون سے آپ کو بھیلتا ہے آپ بلکل ٹھیک تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جا بھی رہا پشن آباد رہے ہمیں دو میں یاد رکھیں آمین سلمہ آمین آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں ہم وہاں پہ کھڑے ہیں ہم کچھ دن پہلے بھی یہاں پہ آئے تھے جو بیوہ اممہ جی ہے اس کے جو ہم نے راشن بھی دیا تھا اور یہ ان کا مکان ہے مکان کے ہم نے ویڈیو بنائی تھی تو کال بھی اممہ جی گئی تھی کچھ دن پہلے بھی گئی تھی میں گھر پہ نہیں تھا کال ہم گھر پہ نہیں تھے تو پھر ہم نے سوچا آج ویزٹ کر رہتے ہیں تو ہم یہاں پہ آئے تو اممہ جی یہاں پہ ہے نہیں جی وہ گھر پہ نہیں ہے تو ان کی بیٹی بیٹھی تھی ان نے کہا کہ ہمیں جانا کہیں پہ گئی ہوئی ہے تو ہم نے سوچا چلیں چلیں ہم نے سوچا ہم جو نا ویڈیو بنا لیتے ہیں یہ ان کا مکان ہے اممہ جی کا اممہ جی مکان کا کہہ رہی ہیں تو آپ سب بین بینوں سے گزارش ہے جو بھی مخیر درات دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں میں ویزٹ کرواتا ہوں کمرے کا جو چھت کی حالت ہے بہت زیادہ خستہ حالت ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھ بھوسا بھی پیدا ہوا ہے ادھر جو نا اممہ جی بھوسا رکھتی ہے کسی سے جو نا یہ ایک جانہوں لگرہ لیا ہے وہ جو بھی والے پہ سانجے سانجے تو ادھر جو نا اممہ جی نے یہ بھوسا رکھا یہ چار پہ یہ چار پہ کھڑا کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھوسا پڑا ہے اور یہ جو نا اممہ جی کی رہائش ہے جہاں پہ ادھر جو نا وہ کھانا پکانا کرتی ہے اس سہیر پہ جو نا اممہ جی سوٹی یہ چار پہ یہ لکڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ہاں جی فرما رہی تھی جب بچے اندر سوتے ہیں میں سوتی ہوں تو مجھے ڈار لگتا ہے کہ یہ چاہتے گیر نہ جائے ہاں بالکل یہ لکڑی کے جو نا گارڈ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور لکڑی کے یہ کڑیاں ہیں یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہیں یہ آپ سب کے سامنے دیکھ رہی ہیں اور کافی جو نا خستہ حالت ہے اس سیڈ پہ بھی ٹوٹل جو نا یہ بانس وگرہ لکڑیاں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں اندر سے یہ دھیمک کی وجہ سے جو نا وہ ہو گئی ہیں یہ آر پار جو نا سراخ بھی ہیں چھت میں تو بہر سے بھی اس کی حالت جو نا خستہ ہے ہاں تو ہم اس لیے یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے جو بچارے ضرورت مند ہیں ان کے لیے جو نا ہم کوشش کریں جو ان کو ضرورت ہو تو ان کو میسر ہو اللہ تعالیٰ سب کے مال و جان میں برکت اتا فرمائے تو یہ کمرے کی حالت آپ سب کے سامنے ہیں مجھے نے یہ سارے گٹو بغیرہ لگائے ہیں تاکہ یہ سردی نا سارا سردیوں میں جو نا ہماری نے ایسے بنایا ہوا ہاں جی یہ اس کا جو نا یعنی کوئی دور بغیرہ سے ہی کوئی نہیں آیا یہ باندھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو رسہ جا رہا ہے نا یہ باندھا ہوا ہے لیکن یہ مضبوط نہیں ہے ایسے کھڑا کر کے باندھا ہوا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ رسہ باندھا ہوا ہے اور یہ دو چڑیہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں چلانجی بہر سے بھی اس کی پوزیشن آپ کو دکھاتے ہیں بہر سے اس کی کیا پوزیشن ہے مجھے تو یہ سارا جو نا یہ ختم لگ رہا ہاں کیونکہ سب چیز جو نا گلی ہوئی ہے دیوانوں سے سراخ ہے یہ جو نا سارا یہ ڈیمیج ہے ہاں بلکل اس لئے تو اب منجی کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی بین بھئی کوئی مخیر حضرات اگر مجھے بنا کے دے تو میں دعا کروں گی میرے لئے پریشانی بنی ہوئی ہے اماں جی میں سے بھی دعا کرتی رہتی ہے اماں جی فرما رہی تھی کہ پانچ وقت نماز کرتی ہوں اور سب بین مہیوں پر یہ میں دعا کرتی ہوں چلیں اللہ تعالیٰ اماں جی کی مدد فرما ہے ہاں جی تو یہ گیٹ ہے جی ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیر سے اس کی حالت ہے کمرے کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ایٹ بغیرہ بھی ٹوٹی ہیں یہ ایٹ ایسے کھڑی ہے یہ یعنی کہ کوئی اس کی چنائی بغیرہ نہیں ہوئی یہ ایسے جو ہے نا گلے ہیں یہ اس کی فرانٹ سائیڈ ہے کچھ یعنی کہ ایٹ اوپر پکی ہے باقی نیچے سے جو ہے نا وہ دو میٹ ہے کچھی مٹی بھی ہے یعنی کہ ملہ جلہ ہوا یہ کچھی مٹی ہے اور یہ بھی ساری کچھی مٹی ہے یہ ایٹ ایسے ٹوٹے بٹے کھڑے ہیں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک جو ہے نا یہ پکی ایٹ ہے نیچے اور اوپر جو ہے نا یہ کچھی ایٹ لگی ہو یہ ساری یہ کچھا بننا ہوا ہے یہاں سے بھی سراخ نا اسی لیے ڈھکا ہوا ہے سردی کے بچاؤں کے لیے چلیں اللہ تعالی مدد فرمائے اگر کوئی بہن بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اماں جی کے لیے جنہوں ضرور دعا بھی کرنی ہے کیونکہ بیوہ اماں جی ہے جنہوں پر بنانے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے اسی وجہ سے اماں جی بہت زیادہ پریشان ہے جی تو میں پہنچ چکا ہوں مسجد پہ جو ہماری مقامی مسجد ہے اور میرا ویڈیو بنانے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وضو بنانے کی جگہ ہے یہاں پہ موٹر لگی ہوئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بور بھی ہوا تھا اور یہ ٹوٹیاں مگرہ بھی لگی ہوئی ہیں سکاوا آپ سب کو دکھائی دے رہو گا لیکن یہ چالو نہیں ہے تو یہ کہنے وغیرہ بھر کے جو ہنے ادھر بیٹھ کے کوئی وضو بنا لیتا ہے اور اس کے باثروم جو ہیں ان کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں جی اس کی حالت یہاں پہ جو ہنے بندہ پاؤں نہیں رکھ سکتا ہے یہ نیچے مٹی نہیں ہے وہ نکل گئی اور یہ جو ہنے نیچے بیٹھ گئی ٹوٹ گئی اور یہ اس کے باثروم ہے ان کی جو ہنے چھتے وغیرہ نہیں ڈلی ہوئی تو اگر کوئی بہن بھئی اس میں جو ہے نا اس کا کام کروانا چاہے باثروم کا اور اس سکاوے کا یہاں پہ جو ہے نا ایک دیوار آئے گی وہاں تک اور یہ جگہ جو ہے نا بھرتی کرنی پڑے گی مٹی آئے گی تو یہ وضو بنانے کی جگہ جو ہے نا یہ کھلی ڈلی ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہی باثروم ہے لیکن ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے مسجد کا کام ہے اگر کوئی بہن بھئی کروانا چاہے تو آپ سب کے لئے سب کیا جاریہ ہوگا اس کا وارٹر پام تو لگا ہوا ہے یہاں سے پانی بھر کے ادھر بیٹھ کے وضو پھر بنا لیتے ہیں اور یہ جگہ جو ہے نا میرے دادہ جی نے رکھی تھی درسگاہ کے لئے میرے دادہ جی کو اللہ تعالی جنت میں عالی سے علا مقام تعافر میں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی خواہش تھی کہ یہاں پہ جو ہے نا کوئی درسگاہ بن جائے تاکہ بچے جو ہے نا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں لیکن یہاں پہ ابھی تک کوئی درسگاہ نہیں بن سکی تو انشاءاللہ تلہ کبھی بن جائے گی آپ سب بہن بھئیوں کی دعا سے اگر کوئی بہن بھئی یہاں پہ بنوانا چاہے تو یہ جگہ رکھی ہوئی ہے یہ مسجد ہے جی فرنڈ سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جنک کلر کروانا پڑے گا کیونکہ رمضان شریف آ رہا ہے تو یہاں پہ الحمدللہ باجمات پانچ وقت نماز بھی ہوتی ہے اور تراویہ بھی ہوتی ہیں کاری صاحب آتے ہیں تراویہ پڑھانے کے لئے تو کافی سارے بندے ماشاءاللہ یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات قسمت والوں کا موقع دیتی ہے اگر کوئی بہن بھئی ان کا کام کروانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بہت بڑا عجر دے گی انشاءاللہ تعالیٰ جی تو پیارا بہن بھی ہو ایک امہ جی کے گھر ہم پہنچے ہیں یہ کافی دفعہ جو ہے نا ہمارے گھر پہ بھی گئی ہیں آپ سب نے دیکھا ہوگا پہلے گئی تھی ہم نے راشن بھی دیا تھا تو آج ہم ویزٹ کرنے کے لئے آئے ہیں پہلے بھی ہم آئے تھے اس امہ جی کو وارٹر پمپ بھی ہم نے لگا دیا تھا تو اس کی بچیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں اچھا کتنا بچے ہیں سات بچے ہیں اچھا شادی شدہ کی تی ہیں شادی شدہ ہک کے باقی یہ سب جو ہے نا اس امہ جی کی بیٹی ہیں بیٹا ہے نہیں اور گھر والا کیا کرتا ہے مزدوری کرتا ہے تو امہ جی گئی تھی اللہ تعالیٰ صحیحات کاملہ تعافر میں تو امہ جی ہمارے پاس گئی تھی اپنی بچے کی شادی کر رہی ہے کون سی بچے کی شادی کر رہی ہے اچھا کترے دن بعد اچھا اچھا یہ شب برات اچھا یعنی کہ تقریبا تیرہ سے چودہ دن باقی ہیں اچھا اچھا بارہ دن اچھا یہ خود جو ہے نا بیچاری لوگوں کے گھروں کا کام وغیرہ کر کے اپنی بچیوں کی پرورش کر رہی ہے گھر والا وہ مزدور بندہ ہے وہ اکثر جو ہے نا تقریب میں رہتا ہے بیمار رہتا ہے بیچارا تو یہ خود ہی اپنی جو ہے نا بچیوں کی خاطر لوگوں کے گھروں کا کام وغیرہ کر کے ان کا پیٹ پال رہی ہے اللہ تعالیٰ اس امہ جی کی مدد فرمائے تو امہ جی کچھ گھٹ دی پائے ہوئے کوئی سمان وغیرہ کچھ بھی نہیں لیا اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے تو پیارے بہن بھئیو آپ سب بہن بھئیوں سے گزارش ہے اس امہ جی کی ضرور ہیلپ کریں کیونکہ اس کا بیٹا نہیں ہے جو گھر والا ہے وہ بھی بچارہ مزدور اور مریض بندہ ہے تو ابھی تک جو اپنی بچی کے لیے کچھ بھی نہیں لیا امہ جی کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سبب بنایا گیا انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جب پہلے ہمارے گھر گئی تو کہنے لگی کہ میں نے کہا آگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ جنا ابھی شادی نہ کریں تو امہ جی کہنے لگی کہ میں یہ گھر نہیں ہوتی میں جنا کسی کے گھر کا کام کرتے ہیں جوان بچی ہیں تنشن ہوتی ہیں مجھے یہ اکیری کیسے بیٹھیں بلکل اسی وجہ سے جنا یہ ماشاءاللہ دو بیٹیاں جوان ہیں ایس کی ابھی شادی کر رہی ایک جنا ابھی بیٹی ایس کی شادی نہیں کر رہی چلے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے جسے جنا ہمان جی شادی کر رہی ہے تو ہمان جی نے کہا کہ میرا جناب بھار کا ویجن بھی کار سکتے ہیں زیب سکتے ہیں یہ پانی کی جو ہے نا وہ بہر کوئی نہیں جانا دیتا پانی یہ دیکھیں یہ پانی جو ہے نا اندر گڑا کھودا ہوا یہاں پہ جو ہے نا پانی آ رہا ہے اور یہ ان کا باتھروم وغیرہ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بس ٹوٹا پھوٹا ہوا اور کمرہ یہ کمرے کی حالت ہے جی یہ اس کی پوری دیوار جو ہے نا یہ میں دراد آ چکی ہے یہ بھی چھوٹا سا پانی آ ہاں یہ دیکھیں میرا ہاتھ جانت چھتک گا اللہ تعالی مدد فرمائے آپ کی تو بہر سے بھی میں نے ان کی کنڈیشن دیکھ ہے کمرے کی آپ سب کو دکھاتا ہوں بہر سے جو انہیں یہ بلکل ڈیمیج ہو چکا ہے تو اس اماں جی کو کمرے کی بھی ضرورت ہے اگر کوئی بہن بھی کمرہ دینا چاہے تو آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا تو چلیں اب بہر چلتے ہیں بہر دیکھتے ہیں جی یہ دیوار ہے جی ان کی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے جو انہیں اٹ وغیرہ ٹوٹل گلی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کمرہ جو ہے بلکل ختم ہو چکا ہے باہر سے اندر سے وہ تھوڑا بہت پلیسر تو کھڑا ہے لیکن یہ نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل جو ہے نا یہ اس کے ایرے وغیرہ اٹ نکل چکی ہے یہ بیک سائیڈ ہے کمرے کی یہ بھی ٹوٹل جو ہے نا اٹ وغیرہ گل چکی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کمرے کی حالت آپ کے سامنے ہے تو ان کی کفالت کرنے والا بیٹا ہوتا تو اور بات تھی بیٹا تو ہے نہیں ہاں بلکل بیٹے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیئے تو خامد ہے وہ تکلیف میں رہتا ہے ماں جی خود جنہ یہ بیچاری کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے تو تو پیارے بہن بھی آپ سب بہن بھیوں سے گزارش ہے جو بھی مخیرہ دورات ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس امہ جی کو کمرے کی بھی ضرورت ہے اور فی الحال تو جو امرجنسی ہے وہ اپنی بچی کی شادی کر رہی ہیں اس میں اگر کوئی ہلپ کروانا چاہے کوئی ضرورت کا سمان جیسے ہوتا ہے برطن چار پینیاں رضائیاں وغیرہ تو پہلے ہم دیتے تھے ہاں جی تو ایسے جنا اتنا بھی آج ہے کافی ہاں بلکل ہاں چلے کچھ نہ کچھ ماں باپ کا تو دل کرتا ہے نا کہ اپنی بچی کو کچھ نہ کچھ دیں چلے ضرورت کا سمان وغیرہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا بیچارے پھر ان کے لئے تو پریشانی ہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے صحیح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہماری بس یہ کوشش ہوتی ہے باقی سب کچھ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اچھد ان محمد الرسول اللہ اچھد ان محمد الرسول اللہ حیع علی السلام حیع علی السلام حیع علی السلام حیع علی السلام اللہ ایک Clearly اللہ اکبر جی تو اب میں آ چکا ہوں مسجد پہ جو سلیم بھائی نے مسجد بنوائی تھی فیضہ سسر اور سیکا سسر ان کی بیٹی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عجر عظیمت آ فرمائے تو جو کاری صاحب یہاں پہ مسجد امام ہیں نماز پڑھاتے ہیں بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں بڑوں کو بھی پڑھاتے ہیں تو ان کے لئے کچھ امداد آئی ہے پچاس ہزار بیس ہزار پر مہنہ ان کی تنخواہ ہے تو وہ بھی ان کو دینی ہے نماز ادا کرتے ہیں پہلے کیونکہ ازان ہو چکی ہے مضوع میں بناتا ہوں اس کے بعد جو ہے نا پھر کاری صاحب سے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شکر اللہ تعالیٰ کا نماز اثر ہم نے ادا کر لی اور اثر کے بعد جو ہے نا بچوں کو قرآن پاکی تعلیم دی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ابھی کچھ بچے جو ہے نا وہ آنے ہیں کچھ بچے الحمدللہ آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ برکتہ تا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سلیم بھئی کو عجر عظیم تا فرمائے جنہوں نے ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پانچ وقت بات جماعت یہاں پہ نماز ہوتی ہے اور بچوں کی کلاس بھی لگتی ہے بڑھوں کی کلاس بھی لگتی ہے تو جو پیمیٹ آئی ہے تو کاری صاحب کو دیتے ہیں بھائی باز صاحب کو جو بیس ہزار پہ ان کی باکی کے جو ہے نا ان کی انداد ہے اللہ تعالیٰ برکتہ تا فرمائے کہ یہ ہے جو ان کی رقم یہ تنخواب یہ ہے آپ کی اور باقی کے جو ہے نا آپ کے لیے دعا کرنی ہے بھائی سلیم کے لیے ان کی پوری فیملی کے لیے دعا کروانی ہے ٹھیک ہے بچوں سے بھی دعا کروانی ہے اللہ تعالیٰ برکتہ تا فرمائے بچے جو ہیں نا بڑھتے جائیں ماشاءاللہ کافی سارے بچے جو ہیں نا بھی پاڑ رہے ہیں باکی بڑھوں کی کلاسز بھی لگتیا ہے ٹھیک ہے پھر ایک جگہ پہ دے دیا کیونکہ کرزہ ہو گیا تھا پریشن ہوا ہے نا ان کے گھر پہ تو کافی کرزہ ہو گیا تھا اسی وجہ سے جو ہے نا پھر ایک جگہ پہ دے دیا ہے چلے کرزہ بھی ادا ہو جائے گا گھر کا خرچہ وغیرہ ابھی کار لیں گے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ موسیقی